دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حلدی کے ایسے فوائد بتانے والے ہیں جو آج تکیس نے نہیں بتائے ہوں گے آپ کو کچھی حلدی اچار سبزی اور سلات کے طور پر کئی بیماریوں کو دور کرتی ہے حلدی ایک انٹی ٹاکسک اور انٹی کینسر ماد ہے جو خون کو بھی صاف کرتی ہے ایک گرام حلدی روزانہ کھانے سے ہر قسم کا کینسر سے بچاؤ ہوتا ہے حلدی کے استعمال سے جسم کا نظام مضبوط اور جست ہوتا ہے ہڈیوں کے بھربرے پن کے علاج کے لیے رات کو سوتے وقت دس گرام کچھی حلدی یا حلدی کی ایک انچ لمبی گانٹ کو ایک گلاس میں دودھ میں اُبالیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے پر اسے پیئیں حلدی نمک اور سرچوں کا تیل ملا کر اس سے روزانہ دانت صاف کریں دانت مضبوط ہوں گے بھونی ہوئی حلدی کو پیس کر درد والے دانت کی مالش کریں آرام ملے گا پرانی خانسی یا دمہ کے لیے آدھا چائے کا چمچ شہد میں ایک چتھائی چمچ حلدی اچھی طرح ملا کر چاٹیے آپ سے ضرور آپ کو فائدہ ملے گا اندرونی چوٹ زخم لگنے یا ایکسیڈنٹ پر ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چمچ حلدی ملا کر پینے سے درد اور سجن ورم میں رات ملتی ہے چوٹ موچ کے لیے نیم گرم دودھ میں گھی مصری ملا کر دیتے ہیں جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے موہ کے چھالوں کے لیے ایک گلاس پانی میں تھوڑی حلدی ملا کر کلہ سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا عزمہ کے دیکھ لیں اس کے ساتھ حلدی انٹی انفیکشن ہے یہ مرقب چیزوں کو سرنے گلنے رسولی پیدا اور کینسر پیدا ہونے سے روکتا ہے حلدی ایک گرم کھانے سے خلیات سیلوں میں مرمت کرنے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ میں ہارمون کا بھی پیدا ہونا اور بڑھنا یہ روک دیتا ہے جو اپنے آپ بڑھتے جانے والے سیل خلیات اور رسولی کینسر پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتی ہیں یہ سارے چیزیں حلدی کے استعمال سے رک جاتی ہیں تین چار ہفتوں کے استعمال سے غائب ہو جاتی ہیں جتنے بھی آپ کی باڈی میں رسولیاں وغیرہ بن چکی ہوتی ہیں یرکان یعنی کہ ہیپیٹیٹس بی اور سی کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے بند نزلہ زکام کے لیے اس کی دھونی سے رتوبت کھل کر بہنے لگتی ہے اور ہسٹیریا کے دورے کو بھی یہ دفع کرتی ہے امراض چشم کے لیے حلدی کا سلمہ استعمال کیا جاتا ہے جس کی ترقیب ہم آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دیں گے ایک اور ویڈیو میں چہرے کو صاف چمکدار اور خوبصورت بنانے میں مدد کرتی ہے داغوں چھائیوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس کے ساتھ حلدی کا ابٹن بنانے کے لیے حلدی اور گندم برابر مقدار میں لے کر کچھے دودھ میں ملا کر اپنے چہرے پر استعمال کریں آپ کے تمام چائیاں دور ہو جائیں گے اور اس کا مقابلہ کوئی کریم اور پوڈر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک نیچرل یعنی قدرتی دوا ہے دوستو یہ مضمون عام معلومات کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک آنون کا لیجئے گا تاکہ ہر اس طرح کی معلومات آپ کو بروقت ملتے رہے اللہ حافظ